موسیقی کبھی اس پر غور و فکر نہیں کرتا اور کبھی یہ نہیں سوچتا کہ یہ نیند ہے کیا اور کیسے آتی ہے نالج فکٹری کے دوستو دراصل شعور کو عملی طور پر معتل اور آنکھوں کو بند کر کے جسم اور ذہن کو آرام پہنچانے کے فطری عمل کو نیند کہتے ہیں رات کو چند گھنٹوں کی نیند انسان کی فطری و بنیادی ضرورت ہے دنیا کا کوئی بھی انسان اس ضرورت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا بہوشی میں انسان اپنے آپ سے اور اپنے محول سے بے خبر ہو جاتا ہے لیکن نیند ایک قدرتی عمل ہے اور نیند سے انسان بغیر کسی طبیعی امداد کے بیدار ہو جاتا ہے یا اسے بیدار کیا جا سکتا ہے جبکہ بہوشی ایک مرض ہے اور اس میں انسان کو ہوش میں لانے کے لیے طبیعی امداد کی ضرورت پڑتی ہے ناظرین اکرام سائنس دانو کے مطابق ہمارے اندر ایک باڈی کلاک موجود ہے جو ہمارے جسم و دماغ کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے دن اور رات کی موجودگی کو نوٹ کر کے رات کو دماغ میں موجود نیند کے مرکز کو فعال کر دیتا ہے جس سے نیند آ جاتی ہے خواتین حضرت نیند اللہ کی ایک عظیم رحمت اور نعمت ہے جو تھکے ماندے بندوں کے لیے راحت و آرام کا ذریعہ ہے انسان کو پرسکون نیند سے ہم کنار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محول کو سازگار بنایا قرآن پاک کی صورت القصص میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم اس رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل تلاش کر سکو تاکہ تم شکر اگزار بنو اسی طرح صورت فرقان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پردہ پوش اور نیند کو راحت اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا ناظرین اکرام اب کچھ بات ہو جائے نائٹ ٹیرر یعنی نیند میں چلنے والی بیماری پر ناظرین اکرام نائٹ ٹیرر وہ بیماری ہے جس میں عام طور پر لوگ سوتے سوتے اچانک اٹھ کر سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں چہرے پر دہشت اور خوف ہوتا ہے اور کئی لوگ چیخیں مارتے ہیں پسینہ آنا تیز سانس دل کی تیز دھڑکن بھی اس کے ساتھ عام ہے کئی لوگ ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیتے ہیں اور کابو نہیں آتے لگتا ایسے ہے جیسے جاگے ہوئے ہیں لیکن اصل میں پوری طرح ہوش میں نہیں ہوتے اس کی وجہ نفسیاتی بھی ہو سکتی ہے اور کئی دوائیوں کا سائیڈ ایفیکٹ بھی نیند کی اچھی کوالٹی کا نہ ہونا بھی ممکنہ وجہ ہے اس کے لیے بہتر ہے کسی ساکیٹریس سے رابطہ کریں وہ بہتر حل تجویز کرے گا انٹی ڈیپریسنٹ یا نیند کی عدویات یا سائیکو تھرپی وغیرہ ممکنہ حل ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے کومنٹس میں ہماری رہنمائی کرتے رہا کریں کہ ہم اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر بنائیں جس ٹاپک پر زیادہ کومنٹس ہوں گے ہم اسی ٹاپک کا انتخاب کریں گے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتداروں اور گردنوہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ